بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دادا پوتا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ آپ نے بڑا سبر بھی کیا ہوا ہے اور شکر بھی کرتے رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جو دوست پریشان ہیں دنیا کے اندر ظاہر ہے پریشانی تو رہے گی چونکہ جب اچھے کام کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے یعنی کام اچھے سے نہیں کریں گے محنت اور مشرکت نہیں کریں گے تو مشکل تو ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم is the final solution of each and every problem بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکلات سے نکلنا چاہتے حالات کو بہتر کرنا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دنیا کی باریکیوں کو سمجھنا ہے یعنی دنیا میں ہر ملک کا سسٹم علیہ دا ہے کلچر علیہ دا ہے اور جینے کے انداز علیہ دا ہے اور پینے کے انداز علیہ دا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد علیہ وآلہ یہ جو پینہ ہے ہمیں پینے کا شوق نہیں پیتا ہوں دل لگانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کافی عرصہ ہوا آپ سے بات ہی نہیں ہو سکی اور وقت بھی آپ کو پتہ ہے اب جب مسافر ہو اور پھر زندگی ایک سفر ہے سوانہ یہاں کل کیا ہو کس نے جانا تو اکثر لوگ پریشان رہتی ہیں اکثر چاہے پرابلم ہو یا نہ ہو چونکہ تھوٹس جنرلیٹ ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن میں ساٹھ ہزار مرتبہ نئی سوچے آتی ہیں آپ نے اپنی سوچوں پر کابو پا لیا تو پھر ماس کمیونکیشن شروع ہوگی یعنی جو آپ سوچیں گے وہی دنیا سوچ رہی ہوگی تو پہلے اپنی سوچوں پر کابو کرنا ہے اور پہلے اپنے من اور تن کو پاکیزہ بنانا ہے سوچوں کو نظروں کو پاکیزہ کرنا ہے تاکہ دوسروں کو نظر نہ لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ نے دین دنیا آخرت کی بھلائی چاہتے تو اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا اور باوضو رہنا ہوگا باوضو چونکہ ظاہر ہے اب جس کو بیماری ہے گیس ٹربل ہے اور بے شمار یعنی وضو نہیں ٹھہرتا ہے قائم نہیں رہتا ہے ایک نماز پڑھنے کے لیے چار دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے تو لیکن ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو وہ تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سو پچپن مرتبہ صبح و دوپیر شام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیلیں گے تو بیماریوں سے نجات مرتی جائیں گے ارادے پختہ ہوتے چلے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹے مسائل سے پریشان ہونے کی دوت نہیں بلکہ زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا خوابوں کی تعبیر جاننے سے تو فرق نہیں پڑتا ہے لیکن چونکہ ظاہرہ دنیا ہے اس میں نئے نئے جب آپ سوتے ہیں تو کہیں اور ہوتے ہیں اور جاگتے ہیں تو پھر وہیں ہوتے ہیں جہاں سوئے تھے لیکن بعض وقت ایسا لگتا ہے آپ کی نیند پوری نہیں ہو اور اگر ساؤنڈ سلیک نہ ہو تو بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ بوسٹ اپ ہوتے ہیں دل کرتا ہے انرجی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے کچھ نئے سنیا کر لیا جائے اور پھر کچھ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب آپ کا مرال ڈاؤن ہو جاتا ہے نہ اٹھنے کو دل کرتا ہے نہ ملنے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو دل کرتا ہے نہ جینے کو دل کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے انسان کے بال بناوں تو کس کے لیے اور کپڑے بدلوں تو کس کے لیے گھر سے باہر جاؤں تو کس کے لیے اور فاروق صاحب کل تو شیف لائے تھے ان کا بھی بہت شکریہ انہوں نے دو ہزار روپے آمیں عیدی کے طور پر پیش کیے تو ویسے پیسوں سے بنتا تو کچھ نہیں لیکن اظہار محبت اب کچھ نہ کچھ پیش کر کے کرنا پڑتا ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے تو بہترین توفہ ہے دلو شیف کا اجزو انکساری کا جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے اجزو انکساری یعنی میں تو کچھ بھی نہیں تو ہی تو ہے جدر دیکھتا ہوں گھر اللہ ہی اللہ ہے ابھی ہم نے تلاوت شروع کرنی ہے اور کوشش کریں گے کہ اسی طرح تین بجے دوبارہ اور ایم ای نیٹ آگ شو بھی واپس جب تک ہم کسی اور ملک کا سفر شروع نہیں کرتے تو اپنے سے کام کرتے رہیں گے چونکہ جب باہر جاتے ہیں تو ہر ملک کے اپنے اصول ہیں اپنے طور پر ہی کے ہیں اور جینا سنگ ٹائمز مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن کسی کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا ہے یعنی جیسا دیس ہوگا ویسے ہی دیس ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست ہمارے جو ہماری بات سنتے ہماری بات مانتے ان سے بھی گزارش ہے کہ پہلے ہم کروڑ پتی بنانے کے چکر میں تھے کہ لوگ ہمارے جو ساتھ ہیں وہ کروڑ پتی بن جائیں سیت مند ہو اور اچھی سی زندگی گزار رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر کوئی شخص گاڑی میں بیٹھے گئی نہیں تو مزے کہاں سے آئے گی چینج کہاں سے آئے گی تو دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدلنا ہے جس سٹ ان مائی کار کھوکر ایکسپریس اور کھوکر ائر لائنز بس اس میں بیٹھ جو گے تو موج لگی رہے گی یہ دروازہ بند کریں چونکہ باہر کی آوازیں آدھر آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم آپ نے اپنے دل کے دروازے اور کھڑکیاں کھلے رکھنے ہیں اور تاکہ ہماری بات وہاں تک پہنچ جائے معاملہ ہے دل کا اور اگر دل ہی صاف نہ ہوا اور نیت ہی صاف نہ ہوئی تو دنیا کو صاف کرنے سے کوئی ایس ایس کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم دیوانی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بڑی حمد کی اور عمرہ کرنے چلے گئے اور ان کا بس چلے تو وہ وہیں رہ جائیں اور ان کا زیادہ جو ورجحان ہوتا جھکا ہوتا ان کی طبیت کا وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا اور اگر ان کا بس چلتا تو این وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی رہتی لیکن چونکہ پورا جو دنیا ہے یہ اللہ کی زمین ہے پیدا کرتا جس کو جہاں بھیجا گیا جو ڈیوٹی لگائے جو کام کیا وہ احسن طریقے سے کرو گے تو مراد پوری ہوتی چلی جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر رہے گی کام بھی ختم ہو جائیں گے دنیا بھی ختم ہو جائیں گے اگر دنیا ختم نہ ہوئی تو یہ دنیا والے ختم ہو جائیں گے چونکہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے دنیا میں لوگ آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اور چلاتے ہیں اور پھر سب جگر چلنی اور دل کھبرا رہا ہے محبت کا جنازہ جا رہا ہے ہماری بیٹی نے اور عاطف خان نے وہاں بہت رج کے خدمت کی بہت ہمارا کام کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر اس شخص کی زندگی میں نکھار لائے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور دنیا آخرت کی بھلائی بھی مل جائے ابھی ہم نے تلاوت کرنی ہے اور جس میں جو کچھ لینا ہو وہ تلاوت سنا کریں اگر ہم دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ روزانہ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو آپ نے تو سننا ہے ہمیں کام کرنا یا جس کی شادی ہوتی ہے مسئیبت تو اسی کو پڑھی ہوتی لیکن شادی میں آنے والے اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جو محفلیں سجائی جائیں اس محفل کا فائدہ اٹھا مچ ہے تو جو بیمار ہیں انشاءاللہ بیماریاں بھاگ جائیں گی غریبوں کی غربت ختم ہو جائے گی تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جائیں گی لیکن تھوڑا بہت ٹائم تو آپ کو نکالنا پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے اور اگر باوضو یعنی جن کا وضو قائم نہیں رہتا انیشل سٹیج پر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعداد تو پانچ سو پچ پن ہے ٹرپل فائف صبح ٹرپل فائف دپیر کو ٹرپل فائف شام کو اور لیکن اس کے علاوہ چوبیس گھنٹے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں دم کرتے رہیں پیتے رہیں موج کرتے رہیں تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ